دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس الیکشن کا بوائی کورٹ اس لی کیا کہ تریپن یونین کاؤنسلز اس شہر میں کم کر دیں گے تریپن یونین کاؤنسلز کا مطلب ہے پورا ایک چھوٹا شہر اور ہماری جدو جیسے الیکشن نہیں لڑنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی صبح صبح حکمت کو ان تریپن یونین کاؤنسلز کو بعد میں ایڈ کرنا پڑا ہمارا ٹین ون کا لیٹر ہمیں مل گیا تو اگر یہ پارٹیز اگر ایک مہینے اور سبر کر لیتی الیکشن میں نہیں جاتے یہ تو یہ تریپن یونین کاؤنسلز اور ایڈ ہو جاتے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروغت اور جو بھی اٹھا پڑا کوری میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے وہ شہر کو سرف نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں میں تو اس الیکشن کو نہیں مانتا جو الیکشن ہوئے اس لئے کہ تریپن یونین کاؤنسلز بعد میں ایڈ ہوئی ہیں اور ٹین ون کا جو آرڈر تھا وہ جو ویڈرو کر لیا تھا تو میں اس الیکشن کو لیگل ہے الیکشن نہیں مانتا تو میرا تو کوئی کومنٹی نہیں ہے ان کی تمام اس چیزوں کے پر میں تمہاریتا ہوں کہ یہ میر جو آئے گا یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا لیکن آپ کی یہ پہلے والی بات ہے کہ بیرو فیس سٹیٹسٹک نے ہماری بات نہیں مانی بالکل نہیں میں آپ کو ڈیٹ بتائیے سات اپریل کو یہ سینسز کلوز کر رہے تھے نائنٹی ایٹ پرسن ان کا سینسز ہو چکا تھا دو پرسن سینسز رہ چکے تھے دو لاکھ اور ایڈ کر کے ایک پینتالیس بھی کلوز کر دیتے آج ون ایٹی ایٹ کراس کر چکے ہیں تو یہ جو پینتالیس لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا یہ ہماری کوششوں سے ہو اور آج بھی ہم نے اس پر اس پر رضا مندی ظاہر نہیں کی ابھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا چیزیں چل رہی ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں دیکھو اگر آپ مجھے گننے کیلئے صحیح تیار نہیں ہونا تو مجھے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے یہ اعتجاج اور نکلنا وگلنا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کسی بھی حد تک کا مطلب کسی بھی حد تک اور یہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لئے پھر یہ اسیملیوں میں بیٹھا آپ حکومت کی بات کرو اسیملیوں میں بیٹھے کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن آج ہمارے حکومت کے ہونے کی وجہ سے ہم اس سینسس کے اوپر پچھلے تین مہینوں میں پانچ دفعہ وزیراعظم سمجھ چکے نو دفعہ ایسین اقبال وفا کی وزیر اور اس کی ٹیم سے مجھ چکے اور 51 سے زیادہ ہماری بیروہ سٹیٹسٹک کے دپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ہمارے حکومت میں رہنے کی وجہ سے تو یہ پچاس لاکھ لوگ بڑھیں اگر ہم ورنہ اور کوئی پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز بتا دے اور سب کچھ ریکارڈ پہ آپ میڈیا کے اگر ساتھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پیچھلے تین مہینوں سے ایک ایک دن پہ بریفنگ دیئے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے اگلے ہفتے کیا کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کیا آپ سے تین دن پہلے تک وزیراعظم سے صرف سینسس کپرمیٹنگ ہوئی ہے جب یہ سینسس جب یہ اوپن ہے ابھی تک کلوز نہیں ہوا ہے دیکھو یہ تو ہمارے نمبر نہیں ہیں بیروہ سٹیٹسٹک کے نمبر ہیں کہ کراچی میں بتیس ہزار ہائی رائزز کو یا تو میرے نمبر نہیں ہے یہ میری پارٹی کے نمبر نہیں ہے جو محکمہ سینسس کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بتیس ہزار ایسی ہائی رائزز ہیں کراچی میں جہاں پر یا تو سینسس کے ڈپارٹمنٹ یا تو پہنچا نہیں ہے اور پہنچا ہے تو فرس سیکنڈ کلوز سے واپس آگے وہاں پر سولہ سولہ مزیلہ امارت ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں پھر آٹھ سو ساٹھ ایسے بلوکس ہیں ایک بلوک میں دو سو سے دو سو پچاس لوگ ہوتے ہیں آٹھ سو ساٹھ ایسے بلوکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندی کی تعداد انہوں نے ایک رکھی ہے جو کہ کراچی میں نو ایک ایک فرد کے اوپر گھرانے کی پرسنٹیج بن رہی ہے کراچی میں نو پرسنٹ پورے پاکستان میں یہ ایوریج ہے ایک پرسنٹ ڈیٹھ پرسنٹ جہاں پر ایک فرد کے اوپر گھرانا ہے ایک آدمی رہ رہا ہے جس گھر میں یہاں پر نو پرسنٹ ہے کیا کیا اس نے انیومیریٹرز نے وہ کسی ایک جگہ بیٹھ گیا ہے اپنے ٹیپ کو لے کر اور دو سو گھر ہیں تو ہر گھر میں ایک ایک بندہ ڈال دی ہے اس میں اور جا کر ریپورٹ سمیٹ کر دی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بیورو فیسٹیٹک کا ڈیپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنی علتیوں کے نشاندہی خود کی ہے اپنی ان نشاندہیوں کو صحیح کیے بغیر آپ اس کو کلوز نہیں کر سکتے ہیں چودہ سو لڑکا کراچی کا پچھلے آٹھ سالوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا بورٹ خاصم کا بورٹ کا چودہ سو چودہ سو کے قریب آٹھ سپریم کورٹ سے بھی کیس ان کا ریجیکٹ ہوا ہوا تھا اس منسٹری نے ابھی آج سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے پندرہ یا سولہ دن پہلے کی بات ہے اس نے چودہ سو لوگوں کی نوکری چودہ سو خاندانوں کے گھروں میں چولے جلے ہیں یہ کر رہے ہیں پھر ابھی جو ایک کچھ دو سو لوگوں کی کراچی کی دیفنٹی جو جو اپارٹمنٹ میں باہر کی سیٹس ہیں تو اس کے لیے باہر کا یہ ایڈ آئے گا لیکن جو لوکل سیٹس ہیں تو اس کے اوپر کوئی باہر کا آدمی نہیں آرہا دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں ہم نے کوئی نمبر کسی کو نہیں دیئے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو جہاں جتنا ہے اس کو گنو نہ کسی کو زیادہ گنو نہ کسی کو کم گنو جب سب کو گن لیں گے میں مطمئن ہو جاؤں گا میں کوئی نمبر نہیں دے رہا